اہم بات دوستوں کی خدمت میں عارض کرنی ہے اور وہ یہ ہے اور بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے میسیجز بھی آئے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بولیے آج کل ایک ٹی وی کے اوپر ڈراما چل رہا ہے موبائلوں کے اوپر ارتغرل کے نام سے جو ترکی کے سلاتین عثمانیہ عثمان خان رحمت اللہ علیہ کے والد تھے ارتغرل ان کے نام سے ایک ڈراما ترکی کے اندر بنایا گیا پہلے وہ ترکی زبان کے اندر تھا پھر اس کے بعد وہ ڈراما پاکستان نے اس کو اردو زبان میں بھی کیا اور اب اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو اس ڈرامے کو بعض لوگ دیکھنا ثواب بھی سمجھ رہے ہیں اور بعض کچھے علماء بھی کہہ رہے ہیں سنا کے دیکھنا چاہیے ثواب ملے گا پتہ نہیں کیسے ثواب ملے گا کہاں سے ثواب ملے گا اور کیا باتیں سمجھ میں آ رہی اور علت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہمارے نوجوان مجاہد بنیں گے ہمارے نوجوان اس ڈرامے کو دیکھ کر دین کے علم بردار بنیں گے علائے کلمت اللہ کے لئے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے بنیں گے بڑی افسوس کی بات ہے پتہ نہیں یہ سوچ امت کے اندر کہاں سے آگئی ماتم کا مقام ہے اپنے سینے کو اور اپنی چھاتی کو پیٹنے کا مقام ہے کہ کیا کبھی کوئی ڈراما دیکھ کر مجاہد بن سکتا ہے مجاہد آدمی ڈراما دیکھ کر نہیں بن سکتا ہے مجاہد کے لئے پہلے سے محنتیں ہوتی مجاہد بننے کے لئے پہلے سے قربانیاں ہوتی ہے اس کے لئے سب کچھ قربان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لئے علائے کلمت اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ ایرے غیرے نطف ایرے کا کام نہیں ہے یہ اس کے لئے انسان اپنے آپ کو قربان کرے معمولی آج ہمارے پیسے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے خرچ نہیں ہو رہے ہیں ہمارا پیسہ اس قابل نہیں ہے تو مجاہد بن کر اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا یہ کیا اتنا آسان آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک ڈراما دیکھ کر آپ مجاہد بن جائیں گے اچھا وہ اس ڈرامے کے تفصیلات کو بتانے سے پہلے کچھ میں تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں دراصل یہ جو ارتغرل تھے یہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا مسلمان بنے تھے اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد خلافہ راشدین کے بعد اور خلافت بن امیہ کا جب زمانہ آیا خلیفہ ولید بن عبد الملک بادشاہ تھے تو اس زمانے میں سن بیسی حجری کے اندر قطیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ قطیبہ بن مسلم باہلی یہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فاتح شمالی آفریقہ ہے انہوں نے شمالی آفریقہ کو فتح کیا تو ان کے فتح کے پنجے گھڑتے گھڑتے ترکی تک پہنچ گئے ترکی جو ایشیا اور یورپ کا آدھے آدھے حصے میں بھٹا ہوا ہے قطیبہ بن مسلم باہلی کے ذریعے سے فتوحات کا دائرہ ترکی تک وسیع ہوا اور حضرت ابو عیو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جماعت ترکی گئی تھی آج ان کے قبر شریف بھی وہیں پر ہے ترکی کے اندر تو ترکی کے لوگ جو اس وقت تک دوسرے دین پر تھے انہوں نے عربوں کو دیکھ کر عربوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے قریب آئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو شجاعت دی جیسے عربوں کے اندر بہدر یا شجاعت تھی اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے اندر شجاعت عطا فرمائی تو پھر آگے چل کر مصر میں اور ترک میں اور وہاں قبائل عرب کے اندر بہت ساری حکومتیں سلطنت قائم ہوئی جن کا براہ راز ترکوں سے تعلق تھا سلجوئقیہ ایک سلطنت قائم ہوئی تھی جس کے بانی تغرل بیک سلجوئقی بادشاہ تھے یہ بھی جو ہے ترکوں سے تعلق رکھنے والے تھے اسی طریقے سے مصر کے اندر بادشاہ احمد بن تولون تولون نامی خاندان کی بادشاہت قائم ہوئی تھی وہ لوگ بھی ترکی تھے اسی طریقے سے ترکی کے اندر بحری اور چرکیسہ کی حکومتیں قائم ہوئی تھی وہ لوگ بھی ترکی تھے اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر ایک اور ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس کا نام برخی مملوک تھا وہ لوگ بھی ترکی تھے لیکن چھٹمی صدی حجری کا زمانہ شاید آپ نے سنا ہوگا چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قہر سامانیوں کا زمانہ جس زمانے کے اندر چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا تھا اس زمانے میں مسلم دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ تھا علاؤدین خوارزم شاہ یہ تاریخ اسلام کے ان نامور بادشاہوں میں ہے کہ جس کے سامنے دشمنوں کے قدم ٹک نہیں پاسکتے تھے لیکن جب چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا تو اس فتنے کے اندر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے قدم بھی چنگیز خان کے فتنے کے سامنے ڈگمگا گئے این اس زمانے میں جب چنگیز خان کا فتنہ شباب پر تھا تو ترکیوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام اتراک اغر تھا یہ قبیلہ اس علاقے سے فرار ہو کر آج کے رشیہ کے علاقے کے اندر جو کاشگر اور ترکمنستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں قاضقستان ازبکستان وہاں جا کر یہ قافلہ آباد ہو گیا اسی قافلے میں سے تعلق رکھنے والے تھے یہ ارتغر البادشاہ یہی ارتغر البادشاہ جب علاؤدین خوارزم شاہ کا زمانہ ختم ہو گیا چنگیز خان کا زمانہ اور چنگیز خان کے پوتے کا زمانہ آیا عوبا خان کا زمانہ تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ سلجوئقی بادشاہ ہوتے تھے جن کا نام علاؤدین کئی قباق سلجوئقی ہوا کرتا تھا چنگیز خان کے پوتے سے علاؤدین سلجوئقی بادشاہ کی جنگیں ہوئی سلجوئقی بادشاہ نے اپنی فوج کی ایک ٹکڑی کا کمانڈر ارتغرل کو بنایا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ارتغرل نے جا کر چنگیز خان کے پوتے کو شکست دی چنانچہ علاؤدین کئی قباق سلجوئقی بادشاہ ارتغرل سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کا گورنر بنایا اور پھر آگے چل کر ان کی فتوحات کا جب تاتاریوں نے جب بازن تینیوں کے ساتھ مل کر کئی قباق بادشاہ کے مقابلے میں تاتاریوں نے ایک اور تابر توڑ حملہ کیا تو پھر اس حملے کا بھی مقابلہ ارتغرل بادشاہ نے کیا جو اس وقت تک بادشاہ نہیں بنے تھے برحال اس کے بعد علاؤدین کئی قباق سلجوئقی بادشاہ نے ارتغرل کو اپنے علاقے کی ریاست کا گورنر بنا دیا بادشاہ بنا دیا اور علاؤدین کے اخلاق سے متاثر ہو کر ارتغرل نے ایمان کو قبول کیا مسلمان بنے اور وہ ایسے مسلمان بادشاہ تھے کہ انتہائی پرہزگار اور نیک دل بادشاہ نبوت سال کی عمر میں ارتغرل کا انتقال ہوا یہی وہ ارتغرل بادشاہ ہے جن کے بیٹے عثمان خان خلافت عثمانیہ کے بانی ٹھہرے ارتغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے عثمان خان کے پیدا ہونے کے بعد اسی علاقے کے ایک اللہ والے تھے اوہ بالی نام کے اوہ بالی اللہ والے کی خدمت میں ارتغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لگا دیا ارتغرل بادشاہ کا بیٹا عثمان خان اوہ بالی اللہ والوں کی خدمت میں رہا اور پھر آگے چل کر اسی اللہ والے کی بیٹی سے عثمان خان بادشاہ کا نکاح ہوا پھر اللہ تعالی نے اس خاندان کے اندر بہت سارے مجاہدین کو پیدا کیا سلطان محمد فاتح اسی خاندان میں پیدا ہوئے سلطان بائزید یلدرم اسی خاندان کے اندر پیدا ہوا جنہوں نے پورے یورپ کو فتح کیا اور یورپ کے اندر اسلام کے گھنڈے جھنڈے گاڑ دیئے میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارتغرل جو پہلے مسلمان نہیں تھے علاؤدین بادشاہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بنے تھے ان کے اخلاق ایسے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ بیٹا اب میں موت کی آغوش میں جا رہا ہوں مجھ کو اب کسی بات کا غم نہیں ہے کیونکہ تم سا لائق بیٹا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں جو میری قائم مقامی اس دولت کی مجھ سے بہتر کر سکے گا بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزارے اور عدل کرنا اپنا پہچان بنا لے اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا اپنی پہچان بنا لے اور اسی سے سلطنت کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہے اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھے کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم کرنا ہے حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو برابر دیکھے ایک نظر سے دیکھے شریعت حقوق کو رائج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھنا اگر میری اس وسیعت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضا الہی سے کامیاب ہوئے ہیں کیا وسیعت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اگر تم میری ان وسیعت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضا الہی سے کامیاب ہوئے اور بیٹا آخری کہنا یہ ہے کہ بروسہ کو اپنا پائے تخت بنانا اور وہیں پر مجھ کو دفن بھی کرنا یہ سلطان ارتغرل بادشاہ کے وسیعت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان خان رحمت اللہ علیکم کیا تھا اب بتائیے کہ اس ارتغرل بادشاہ کا ڈراما پیش کیا جا رہا ہے چینلوں کے اوپر اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارتغرل کی ایک گلفرین بھی تھی جس کا نام حلیمہ تھا انہا لیلہ وہ تو پاکباز بادشاہ تھا وہ تو ولی صفت بادشاہ تھا نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور اس ڈرامے کے اندر بہت ساری میوزک بھی بتائی گئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغنا رقیت زنا کے میزک زنا کی سیڑی ہے جب انسان میوزک کو سنتا ہے تو وہ زنا کی عادت میں پڑ جاتا ہے اور اس ڈرامے کے اندر پتا نہیں کیا کیا کیسی چیزیں بتائے گئے یاد رکھو ڈرامے دیکھ کر مجاہد نہیں بنا جا سکتا مجاہد کیسے ہوتے ہیں مجاہد محمد بن قاسم کے جیسے ہوتے ہیں محمد بن قاسم صرف سولہ سال کا نوجوان ماں تحجد گزار تھی بغیر وضو کے ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا تھا سولہ سال کا نوجوان ہندوستان آ کر یہاں کے راجپود بادشاہ مہاراجہ داہر کی چھے لاکھ فوجیوں کو سولہ سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ہر آیا تھا مجاہدین صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوتے انہوں نے تنہا پورے یورپ کے صلیبیوں کو صفے ہستی سے مٹایا اور بیت المقدس کو چھے سو سالہ غلامی کے بعد آزادی نصیب فرمائی یہی صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے خیمے کے اندر یہ کروسیڈ بادشاہ نے صلیبی بادشاہ نے ایک حسینہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر صلاح الدین عیوبی کا ایمان خراب کر کر آؤ تین دن کے بعد جب وہ حسینہ باہر نکلی ہے تو وہ وقت کی ولیہ بن کر نکلی ہے صلاح الدین عیوبی کی صحبت نے اس کو وقت کی ولیہ بنایا آئی تھی صلاح الدین عیوبی کو زناکاری میں گرفتار کروانے کے لئے لیکن صلاح الدین عیوبی کی حیاء اور پاک دامانی سے اتنی متاثر ہوئی ان کے تنہائیوں کی پاکی سے اتنی متاثر ہوئی کہ پھر وہ خود تین دن کے بعد مسلمان بن کر توبہ کر کر اللہ کی ولی بن کر باہر نکلی مجاہدین ایسے ہوتے ہیں ڈرامے دیکھ کر کوئی مجاہدی نہیں بن سکتا یہ تو وہ لوگ جو اس ڈرامے کو دیکھنا جائز کہتے ہیں یا اس ڈرامے کو دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں اور رمضان جیسے قیمتی سعاتوں کو برباد کر رہے ہیں وہ اپنے دماغوں کے اوپر ماتم منائیں ماتم منائیں افسوس ہے تمہارے لئے سب سے بڑے مجاہدین کی ذات اللہ کے نبی کی ذات تھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں مار دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں شہید ہو جاؤں اور مجاہدین مجاہدین کے کمانڈر اللہ کے نبی کی ذات ہے نبی کی صیرت کو پڑھو کبھی تم کو اس کی توفیق نہیں ہوئی علماء کرام کے سیرت والے بیانات کو سنو مجھے انسار صحابہ اکرام کو پڑو مجھے مہاجرین صحابہ اکرام کو پڑو حضرت خالد بن ولید کو پڑو جنادین کے واقعات کو پڑو صفین کے واقعات کو پڑو قادسیہ کے واقعات کو پڑو حضرت زرار بن العزور رضی اللہ عنہ کو پڑو سعید بن ابی وقاس کو پڑو حضرت عمر بن جموہ کو پڑو حضرت عمر بن العاس کو پڑو حضرت کرمہ بن ابی جہل کو پڑو یہ وہ مجاہدین ہیں قطعبہ بن مسلم باہلی کو پڑھو سلطان محمد بن فاتح کو پڑھو سلطان تاشقین کو پڑھو محمد بن تاشقین کو سلطان ناصر الدین کو پڑھو ارے یہ مجاہدین ہیں ان کو پڑھو ارتغرل کا ڈیمارہ ڈراما دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجاہدین بنے گے یہ تمہاری ذہنی پستی کے علاوہ کچھ نہیں نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے یہ عزو میرے آزمائے ہوئے یہ ذہنی پستی توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی سے اس نادانی کے اوپر اور اس جرمِ ضعیفی کے اوپر سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ